السلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا تناسبے راست اور تناسبے ماکوز کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے اگر چوبیس انڈوں کی قیمت 192 روپے ہے تو 144 روپے میں کتنے انڈے خریدے جا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ تناسبے راست کا سوال ہے اب دیکھیں 192 روپے چوبیس انڈے اب قیمت کم 144 اور پھر انڈے بھی کم ہوں گے اس لئے یہ تناسبے راست کا سوال ہے تو ادھر ہم لکھیں گے روپے اور ادھر انڈے سب سے پہلے ہم لکھیں گے 192 ریشو ڈالیں گے پھر ان پیسوں سے کتنے انڈے آتے ہیں وہ ہیں چوبیس انڈے اور 144 انڈوں میں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کتنے انڈے آئیں گے تو ہم ادھر x لکھیں گے اب ہم ان کو ترتیب دیں گے 192 لکھیں گے 144 پھر پھر ہم پروپورشن کسائن دیں گے جب ریشو کو ڈبل کرتے ہیں تو وہ پروپورشن کسائن بنتا ہے تو چوبیس ادھر چوبیس لکھ دیں گے اور پھر x تو اب ہم جوڑے بنائیں گے 192 کو x کے ساتھ اور 144 کو چوبیس کے ساتھ 192 بائے x تو یہ آتا ہے 192 بائے x is equal to 144 multiply by 24 اب ہم 192 کو ادھر لے آئیں گے divide کی جگہ میں 144 multiplied by 24 divided by 92 جب یہ ہم کریں گے تو پھر x کا جایا x معلوم ہوگا تو اب ہم ان کو کاٹیں گے 2 9s آر 18 1 ادھر گیا 1 ادھر گیا اور یہ ہو گیا 12 2 6 آر 12 اور ادھر 14 7 اور ادھر 2 اب ہم پھر اسے 2 سے کٹیں گے 2 2 4s آر 8 ادھر آ گیا 1 ادھر بھی 8 اور ادھر آ گیا ہے 2 3s آر 6 اور 1 ادھر 36 اب ہم اس کو بھی کاٹیں گے 48 48 by 4 4 سے اب ہم کاٹیں گے 4 1s آر 4 4 2s آر 8 3 3 نہیں آتا تو 36 4 9s آر 36 اب ہم اس کو 3 سے کاٹیں گے دونوں ایک ٹیبل میں آتے ہیں 9 اور 12 دونوں ایک ٹیبل میں آتے ہیں 12 4 4 3s آر 12 3 3s آر 9 3 3s آر 9 4 4 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 3s آر 9 تو جب ہم تناسو بے ماکوس میں کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے پہلے یوں آتے ہیں پہلے 40 پھر 50 اس کے نیچے جو آتا ہے پھر ہم X پھر ادھر سے جو نیچے سے شروع ہوتا ہے پھر وہ ہم proportion کے بعد لکھتے ہیں اور جو اس کے اوپر نمبر جو ہوتا ہے وہ آخری میں لکھتے ہیں دیکھیں ہم نے direct proportion میں اس طرح کیا تھا اور پھر یہ والا اوپر لکھا تھا X لیکن inverse میں یہ نیچے آئے گا اور یہ اوپر X 40 ratio 50 proportion X ratio 35 40 اور 35 ضرب کریں گے اور 50 کو X کے ساتھ 50 X is equal to 40 multiplied by 35 تو اب ہم 50 کو اس کے نیچے shift کریں گے تو یہ ہو جائے گا 40 multiplied by 35 divided by 50 یہ ہم نے لکھ لیا ہے تو اب ہم ان کو کاٹیں گے سب سے پہلے ہم یہ دو zeros ہیں نا دونوں تو ہم یہ کاٹ دیں گے 4 اور 5 لے گے یہ دونوں تو نہیں کر سکتے لیکن جب ہم 35 اور 5 کو دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 5 ones are 5 and 5 sevens are 35 یہ تو رہ گیا ہے 4 اب X کس چیز کے برابر ہے 4 multiplied by 7 یہ ہو گیا 28 28 دنوں کے لیے 50 مویشی کا کھانا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ہم اب پڑتال کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہم 50 ضربے 28 کیونکہ 50 جو مویشی تھے اس کا نہیں معلوم تھا کتنے دن اور جب ہم نے معلوم کیا 28 دن آگے تو اب ہم ان کو ضرب دیں گے وہ آتا ہے 1400 اور پھر ہم 40 مویشی کے 35 دن آتے ہیں تو ہم 40 ضربے 35 تو یہ بھی 1400 آتا ہے تو اگر یہ دونوں ایک جیسے ہی جواب ہیں تو یہ سوال بالکل ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں اور ہمارے فیس بک پیج کمپیر ایڈوکیشن پاکستان کو بھی لائک کریں اللہ حافظ